موسیقی اس بیماری کے پھیلاؤ اس کی نشانیاں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اگر اس بیماری کی علامات کی بات کی جائے تو گندم کے پتوں کے اوپر زردی مائل یا پیلا پورڈر موجود ہوتا ہے جو پتوں کو چھونے سے آپ کے ہاتھ میں لگ سکتا ہے اسی طرح اس کے پھیلاؤ میں سب سے اہم رول ہوا کا ہوتا ہے کیونکہ یہ ائر بانڈ عزیز ہے یعنی کہ ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے ہوا میں اس بیماری کے یعنی کہ پھوندی کے ذرات موجود ہوتے ہیں جو ایک خیل سے دوسرے خیل میں منتقل کرتے ہیں تو ناظرین آپ اس کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ریزیسٹنس ورائیٹیز لگا سکتے ہیں ریزیسٹنس ورائیٹیز ایسی اقسام ہوتی ہیں جن کے اندر اس بیماری کے خلاف قوت مدافت موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیمیائی زہر کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں جس میں ٹیبل پونازول کے ساتھ آپ ایکزاکسیس ٹروبن کا سپریگ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پروپیک اینازول کے ساتھ آپ ٹرائی فلاکسیس ٹروبن کا کیمیائی سلوشن بھی سپریگ کروا سکتے ہیں جو کہ کافی موستر ثابت ہوتا ہے اسی طرح کے ذریعی مسائل کے بارے میں جانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پر کلک کریں اللہ حافظ اگر آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باخبرکستان یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا موسیقی